کیا شاہین افریدی اور محمد آمیر کی جوڑی going to be the biggest thing in the upcoming T20 World Cup of 2024 جی ہاں دوستو ایک ایسا سوال جو کہ ہر کرکٹ فین کے ذہن میں جو ہے وہ اس پر گھردش کر رہے ہیں اور خاص طور پر after looking at today's performance by both the superstars of Pakistan کرکٹ اور وہیں دوسری طرح محمد رزوان محمد رزوان نے بھائی ہسٹری کریٹ کر دی ہے محمد رزوان نے دنیا کرکٹ کو حیران کر دی ہے آج کی اس ویڈیو میں بات کر لیتے ہیں اس حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں محمد یاسلی اور آپ دیکھنے میرا یوٹیوب چینل چینل کو سبسکرائب کر کے ویڈیو کو لائک کرے گا بیل کی آئیکن کو لازمیٹ کرے گا جی ہاں دوستو سوال تو بنتا ہے شاہین شاہ افریدی اور محمد آمیر کیا ٹی ٹوئنٹی کرکٹ ورلڈ کپ کی سب سے بڑی سٹوری بننے جا رہے ہیں کیونکہ جس طریقے کی looking at the performance of today مطلب جس طریقے کی performance آج انہیں نے دی ہے نیوزیلینڈ کو totally blown away مطلب یار اس طریقے کی performance نئی بول سے دو دونے پہلے کمال کیا پھر اولڈ بول سے کمال کیا اور اگر آپ کے کوئی دو گیند باز چھ اشاریہ ایک عوض میں چھبیس نجھ دیکھ کر پانچ وقتیں لے لیتے ہیں تو پھر یہ سوال تو بنتا ہے پھر محمد آمیر کا کمبیک جو فیض دیکھنا چاہتے تھے اپنے پہلے میچ کے اندر تین اوور کے اندر تیرہ رن دیکھ کر دو وقتیں شاہین شاہ اپنی دی پچھلے میچ میں دو ہی گیندے کے رہی ہیں اس میں بھی ایک وقتیں آج شاہین اپنی دی نے تین اشاریہ ایک عوض کے اندر تیرہ رن دیکھ کر تین وقتیں اور کل ملا کر شاہین اور آمیر نے ملا کر چھ اشاریہ ایک عوض کے اندر چھ بیس رن دیکھ کر پانچ وقتیں اور اگر آپ اس کے اندر ابرار احمد کے بھی چار عوض جوڑ لیں تو دس اشاریہ ایک عوض میں اگر میں بات کروں تو اکتالیس رن دیکھ کر ابرار نے آمیر نے اور شاہین نے ٹوٹل سات وقتیں لیں ہیں دس اشاریہ ایک عوض اکتالیس رن سات وقتیں مطلب اس طریقے کی پرفومنس اوورال بھی اگر ہم لوگ بات کریں تو پاکرطان نے نیوزیلینڈ کو نوے پر اول اوڈ کی ہے اوورال بھی پاکرطان نے ایسی پرفومنس دی ہے جس کے پر حرانگی ہوتی ہے اور جب ہم شاہین اور نسیم اور آمیر کی اس ٹرائیو کو دیکھتے ہیں یا خاص طور پر آمیر اور شاہین کو دیکھتے ہیں تو پھر ایک خوشگوار حیرت ہوتی ہے کہ یار پاکرطان کے پاس اتنا ٹیلنٹ ہے اور آج کومنٹیٹرز بھی یہی والی بات کر رہے تھے کہ look at the depth in پاکرطان بولنگ لائن اپ آج ابرار اور شاداب کھیل رہے تھے اسامہ امیر اور امار وسیم بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے two of the best کرکٹرز اور پاکستان سپر لیگ جو ابھی پاکستان سپر لیگ ختم ہوئی ہے مطلب اب آپ سنے ذرا وہ امار وسیم آج بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے جو کہ پاکستان سپر لیگ کے آخری تینوں میچوں کے من آف دا میچ تھے آخری تینوں میچ اس کے اسلام بھائی یونیٹیٹرز سے انکلوڈیڈ دا فائنل فائنل کے من آف دا میچ تھے وہ بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے اور فائنل میں پانچ بکٹے لی تھی اس کے ساتھ اسامہ امیر جنہوں نے پی ایسل میں چوبیس بکٹے لے کر پی ایسل کے بیسٹ بولر تھے وہ آج بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے پاکستان کی طرح تھے فکر زمان جس کو ٹی ٹونڈی کرگٹ کا دینجرز کہا جاتا ہے پاکستان کی طرح تھے وہ آج بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے ہاریس روگ جو ہیں وہ ابھی انجری کے چلتے ہوئے پاکستان کی ٹیم سے باہر بیٹھے ہوئے ہیں زمان خان جو ہے وہ بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے عباس افریری جو کہ پی ایسل دوہزار تیس کے بیسٹ بولر تھے وہ آج بینچ پہ بیٹھے ہوئے تھے look at the strength of پاکستان ٹیم right now تو مطلب پھر یہ آپ سوچیں کہ آمیر و شاہین کھیل رہے ہیں نصیم کھیل رہے ہیں نہیں کہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ایک سے بڑھ کر ایک ہیں اور کئی نہ کئی فینز یہ بھی بات کرنے ہیں کہ محمد آمیر اور شاہین شاہ فریدی کی پرفومنس کو دیکھ کر ایک اور چیز جو نظر آ رہی ہے وہ یہ نظر آ رہی ہے کہ جیسے نائنٹیز میں وقار اور وسیم کے درمیان کمپیٹیشن ہوتا تھا نا who is the best اور وہ ہیلٹی کمپیٹیشن ہوتا تھا جو کہ ہیلٹی میڈلی پاکستان کرکٹ کو ہیلپ کرتا تھا اس پر بھی یہی ہو رہا ہے کہ آمیر کے آنے کے بعد شاہین شاہ فریدی کی پرفومنس میں جو ایمپروومنٹ نظر آ رہی ہے کہی نہ کہی یہ نظر آ رہا ہے کہ شاہین شاہ فریدی کو بھی اب ایک ڈر ہے کہ بھائی اب میں ہی صرف نہیں ہوں اب صرف سے ون مین شو نہیں چلے گا پاکستان کرکٹ میں ایسا نہیں ہے کہ میں ہی پاکستان کرکٹ کا مائی باپ ہوں میں بھائی میں کچھ بھی کرتا نوں مجھے نہیں ڈراب کر سکتے اب شاہین شاہ فریدی کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر میری پرفومنس اوپر نیچے ہوئی تو دیہرارٹ پلیس دیہرارٹ پلیس جو کہ وہ میری پوزیشن لے لیں گے ہاریس روک باہر بیٹھا ہوئے زمان خان باہر بیٹھا ہوئے اب براس افریدی باہر بیٹھا ہوئے کوئی بھی میری جگہ لے سکتا ہے تو شاہین افریدی کو بھی پتا ہے کہ آپ مجھے پرفوم کرنا ہے محمد آمیر کو بھی یہ پتا ہے کہ اگر میں کم بیک کر رہا ہوں تو مجھے اپنے کم بیک پر ایک ایمپیکٹ کرنے ہیں وہیں دوسرا محمد رزوان کی بات کر رہے تو رزوان نے بھائی صاحب کرکٹ کے حلکوں کو حیران کر دیا انڈین میڈیا کو حیران کر دیا اور بائی دوئے پاکستان کی بولنگ کو اٹیک کو بھی دیکھ کر انڈین میڈیا اس طرح حیران ہے اور انڈین میڈیا میں یہ سوالات اٹھ لیں کہ پاکستان جو بولنگ کر رہے یہ ایک نیکس لیول کی بولنگ پرفومنس دیا نائنٹی پر آل آؤٹ کر دیا نیوز لینگی ٹنگ کو رزوان کی اگر بات کرنے تو رزوان نے آج اب اپنا انیس وار رنز بنایا تو تین ہزار ٹی ٹوینٹی انٹرنیشنل رنز مکمل کیے ویراد کولی کے ورلڈ ریکارڈ کو توڑ دیا بابر آزوں کے ورلڈ ریکارڈ کو توڑ دیا اور رزوان فاسٹس پلیئر بن گئے مطلب رزوان کی بھی کہانی ایک الگ لیول کی کہانی ہے آج جو رزوان نے فلک شورٹ پر چھکا مارا تھا ٹریڈ مارک شورٹ ہے بہت آئے لوگ تو آپ کمپیر کرتے ہیں کہ روحی شرما کی پل شورٹ بیٹر ہے یا محمد رزوان کا فلک شورٹ بیٹر ہے یہ میں آپ لوگ پر چھوڑ دیتا ہوں کہ آپ کومنٹ سیکشن میں بتائیں کہ آپ کو کیا روحی شرما کا پل شورٹ بیٹر لگتا ہے یا محمد رزوان کا وپ آفیس لیک یا وپ آفیس ہپ اچھا لگتا ہے جس طریقے تو چھکا مارتے ہیں انبلیوبل بیٹنگ اور پاکستان نے آج انبلیوبل کرکٹ کھیلی ہے نیزلینڈ کے خلاف ویڈیو کو لائک کرے گا چینل کو سبسکرائب کرے گا بیل آئیکل کو لازمیٹ کرے گا ہم لکات کرتے ہیں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ